بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ٹراؤزر کی کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی بوئیز شوپے نے آپ کو جس کی میں نے ڈرافٹنگ بتائی تھی آج میں اس کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ ٹراؤزر کی کٹنگ کریں گے یہ مرے پاس کپڑا ہے یہ میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے یہ چورس بڑی عرص کا کپڑا ہے دیکھیں اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اس طرح سے گنگ کی سائیڈ اس طرح رکھ کر میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اس کو میں بچھا لیتیوں اب اس پر میں سب سے پہلے فرنٹ سائٹ کا ڈرافٹ بناوں گی کپڑے کو اچھی طرح سب سے پہلے میں فرنٹ کا ڈرافٹ بناتی ہوں اس کپڑے پہ جیسے یہ ڈرافٹ رکھا ہوا ہے اس پلکل اسی طرح سے میں اس کپڑے پہ اس ڈرافٹ کی میجرمنٹ کرتی چلی جاؤں گی اور اس کو بناوں گی سب سے پہلے میں لینڈ نہ سب سے پہلے میں کپڑے کو برابر کر لیتی ہوں تاکہ کوئی جھولنا ہے کپڑا برابر کر لیا اب سب سے پہلے میں لینڈ نہ پتی ہوں یہاں سے 1.5 inch میں نے چھوڑ دیا ہے شیپ دینے کے لیے 1.5 inch کورنر سے چھوڑیں گے اور سب سے اس کو بھی میں مارک کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم میجر اسی طرح برکل ڈرافٹ بنائیں گے یہاں سے تھائی تک کا فاصلہ جتنا میرا آسن ہے چودہ انچ اتنے چودہ بھی میں اس کو مارک کر رہی ہوں یہاں سے بھی میں 1.5 inch چھوڑ رہی ہوں چوزر کی سائٹ کی شیپ بنیں گے یہاں سے اس کو گلائی دے دیں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے گلائی دے دی ہاں 5 inch یہاں سے اور اب یہاں سے ہم گھٹنے تک کا فاصلہ ناپ لیں گے جتنے بھی شوٹ کی لیندھ ہے شوٹ کی نہیں جتنے بھی ٹھوٹ کی لیندھ ہوتی ہے اس کا جب ہم ہاپ نکالتے ہیں تھا اس سے تو پھر شوٹ آجاتا ہے یہ تقریباً آپ کا گھٹنا دس انچ پہ ہوگا یہاں پہ میں اس کو تقریباً سوا انچ مارک کر رہی ہوں یہ جو میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے اس کو مارک کر رہی ہوں اور اس کو نشان لگا رہی ہوں ٹروزر کی کٹنگ ہمارے جو شوٹس کے ٹروزر ہوتے ہیں اس کو ہم نے یہاں کر لیا اب پائنچے سے تقریباً ڈیڑھ انچ میں اس کو مارک کر رہی ہوں یہاں پہ میں سٹیٹ لائنڈ ڈاو کر لوں گے اس طرح اس کی سٹیٹ لائنڈ ڈاو کر لیں گے یہ ہماری ایک سائٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ دونوں فرنٹ اور باک میں سیم ہوتی ہیں واقعی میجمنٹ سالگ ہوتی ہیں اب یہ کمر کا سائز ہم لیں گے کمر کا سائز تھا میرا تقریباً فرنٹ کا بارہ انچ میں نے لکھا نہیں ہے اس کو میں لکھتے دیوں بارہ انچ فرنٹ کا ہے اور تیرہ انچ بیک کی کمر ہے میری اب ہم بارہ انچ یہاں سے کپڑا نہ پیں گے اب میری فرنٹ رائز جہاں تک ہے چودہ انچ پہ یہاں پہ میں مارک کروں گی تیرہ انچ میری جو تھائی مارک لگوں گی 12 ایچ پہ ایک نشان لگوں گی اور سیدھی لائن ڈرو کتی کبھن ہوگی اتا نشان لگا کر سیدھی لائن ڈرو کر لوگ یہاں سے بلوک پناہ لگے یہاں سے ایک انچ گلائی کے لئے میں ایک انچ پہ مارک کر کے یہاں سے میں اس کی گلائی بنا لوں گے آسن کی یہ آسن کی بہنی گلائی بنا لگا اب میں گھٹنا نہ آپوں گی گھٹنا میرا دس انچ تھا وہاں سے کٹن کے بعد میں دس انچ یہاں آپ رہی ہوں اسی طرح میرا پینچہ ساڑھے آٹھ انچ تھا میں ساڑھے آٹھ انچ پہ مارک کر رہی ہوں اب سکیل سے میں اس کی شیپ بنا لوں گے سکیل نہیں ہو تو آپ ہاتھ سے بنا لیں سکیل سے کام کافی آسان ہو جاتا ہے اس کی شیپ بنا لوں گے اب دو انچ جو میں نے اوپر سیونگ آنس چھوڑا تھا مرنے کے لئے وہ اور دو انچ نیچے جو میں نے سیونگ آنس چھوڑا تھا مرنے کے لئے یہ یہاں پہ میں ایک لائن درو کر لوں گے اور ایک بہت امپورٹن چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں ایک لائن درو کریں گے اور یہاں سے ایک پوائنٹ ہم باہر کی طرف نکالیں گے کیونکہ جب ہم یہاں اوپر فولڈ کرتے ہیں تو یہاں پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے فولڈنگ میں جھول آ جاتا ہے اگر آپ کٹنگ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ یہاں سے اس سائٹ سے اور ایک پوائنٹ اس سائٹ سے اس طرح سے شیپ دے دیں گے تو اوپر آپ کے پوائنٹ میں جھول نہیں آئے گا پروپر آپ کی فولڈنگ ہو جائے گی جب آپ اس کو یوں موڑتے ہیں تو اس کے برابر آ جائے گا ٹھپ ہے اس کو ضرور فولڈ اپ کیتے گا ایسے آپ کے نیچے پینچے میں جھول نہیں آئے گا موڑتے ہوئے اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر اس کے ہرام پر جائے گا پوری میں نے کٹنگ کر لی ہے شوٹ کی اب ہم بیک کاٹیں گے فرنٹ کا ایک پلہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے سائٹ سے اتنا ہی کپڑا ہم چھوڑیں گے اس کو میں سیدھا کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئیں جیسا میں پہلے رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے اس سائٹ سے ہم نے اتنا ہی کپڑا چھوڑ دیا ہے اس سائٹ سے ہم ہم میجرمنٹ کریں گے جو ہماری بیک بڑھی ہے اس کو ہم اس سائٹ سے بنایں گے یہ سائٹ سیم ہوگی اس سائٹ سے ہی کٹنگ ہوگی اب ہم اس سائٹ سے میجرمنٹ کر کے میجرمنٹ کریں گے کمر میری بیک کی تیرہ ہے اور ہاف انچ آپ کو پتا ہے پیچھے کی کمر اوپر ہوتی ہے اس فرنٹ کی کمر سے ہاف انچ آپ اوپر کی طرف مارک کریں گے اور اس طرح سکیل سے نشان دگا سائٹ سے یہ دونوں برابر ہوں گی پر آسن کی طرف سے یہ ہاف انچ اوپر کی طرف ہوگی میں نے آپ کو لیڈیز ٹراؤزر کٹنگ بتائی تھی اس میں بھی سیم اسی طرح سے میں نے کٹنگ بتائی تھی اگر کسی کو سمجھنا آ رہی ہو تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کٹنگ ہو گئی اسی طرح ہم آسن آسن جو ہے بیک کا ہاف انچ نیچے کی طرف ہوتا ہے اس سے ہاف انچ نیچے کی طرف ہم آسن مارک کریں گے ہاف انچ اوپر ہاف انچ نیچے اسی لئے بیک کا آسن آسن سے ایک انچ لنبا ہوتا ہے اس طرح سے مارک کریں گے تیرہ انچ میں ہاں پر نشان لگا لیتی ہوں سائٹ سے میری بیک ہے دیرہ انچ میں ہاں نشان لگا کہ اب میں سیلی لائن یہاں سے بنا لیتی ہوں اور یہاں سے بھی آسن کی کٹنگ کر لیتا ہے اس طرح سے اس کو آسن کو کٹ لیں گے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم گھٹنے سے ناپ لیتے ہیں بیک کا گھٹنہ میرا سائٹ سے ہے تیرہ انچ میں اس کو ناپ لیتی ہوں اس کو نشان لگا لیں گے اب پینچے کو نو انچ پینچہ ہے نو انچ پہ پینچے کو نشان لگا لیں گے اب بیک کے پینچے کو بھی ہم اسی طرح ذرا سا ون انچ نیچے سے باہر کی طرف رکھیں گے ون پوائنٹ صرف آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے تاکہ اوپر جب یہ فولڈ ہو تو باہر کی طرف ہو جائے اس میں چھوڑنا آئیں سکیل سے مارک کر لیں گے جس کی میجیمنٹ ہو گئی ہے بہت آسان ہے شورٹس بنانا ضرور بنایے گا اور پھر بنایے گا کہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ کوٹن کا کپڑا ہے اس کے پر میں بنا رہی ہوں گرمیوں کے لئے بہترین ہوتا ہے یہ دیکھیں سائٹ سے بھی کرنگ کر دیتی ہوں یہ میرے دونوں فرنٹ اور بیک ہو گیا اب ہم پوکٹ کاٹتے ہیں پوکٹ کے لئے مجھے کپڑا چاہیے لیندھ کے لئے مجھے تقریباً ساڑھے نو انچ کپڑا چاہیے اور چڑھائی کے لئے ساڑھے چھے انچ کپڑا چاہیے دو پوکٹ کاٹ رہی ہوں اس لئے ڈبل کر کے اس کو رکھ رہی ہوں ڈبل کر کے ان کی کٹنگ کر لوں گے مارک کر لیتے ہیں ساڑھے چھے انچ کپڑا چاہیے اور ساڑھے نو انچ کپڑا چاہیے مارک کر لیتے ہیں اور یہاں سے دو انچ رکھتے ہیں اب اس کو ترچی لائن بنا رہے گے یہ پوکٹ پوائنٹ ہے اب گول بھی دے سکتے ہیں میں اس کو آڑا بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسی کو بھی فولڈ کر سکتے ہیں دونوں پوکٹ لگ کر لیتے ہیں آپ چاہے تو اس کو ہی فولڈ کر دیں ایسے ڈبل فولڈ کر دیں چاہے تو پٹی لگا دیں پٹی لگاؤں گے میں اس طرح سے اس کو پٹی لگاؤں گی اس طرح سے اس کو میں پٹی لگاؤں گی یہ لئے ہماری کٹنگ پوری ہو گئی ہے اب میں اس کو سلائے کی طریقہ بتاؤں گی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی